نوازشیر صاحب آپ کو پتا ہے کہ آج کل سیاست کرتے ہیں بھرپور طریقے سے شد و مد کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ متارک نہ صرف ہو چکے ہیں بلکہ تنظیمی جلاسوں کے خطاب کے بعد اب انہوں نے اپنے نیرٹیو کو آگے بڑھانے کے لیے جو میڈیا انٹریکشن ہے اس کا بھی سلسلے کا آغاز کر دی ہے اور کل اسی سلسلے کے اندر چونکہ کوئی تنظیمی جلاس نہیں تھا لہذا انہوں نے کہا کہ چلو میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کریں کیونکہ اس کے نتیجے میں ان کو اپنی بات اب دوبارہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے بہت زیادہ سولتوں کی بیسے تو ان کا خطاب آہ سوشل میڈیا پر ہی اویلیبل ہے کیونکہ پاکستانی میڈیا کے اندر اس کو نشر کرنے کی اجازت نہیں ہے لہذا آہ سوشل میڈیا پر ان کے وہ بہت ساری گفتگو کے کلپس ہیں وہ وائرل ہیں نوازشن صاحب نے میڈیا سے خطاب کیا جناب اور میڈیا سے خطاب کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ لندن عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ احتساب کے مو پر ایک زناٹے دار تھپڑ ہے اور نہ صرف یہ تھپڑ ہے بلکہ اصل احتساب اب ہوگا یعنی اب جب ہم آئیں گے ہم کریں گے احتساب اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ احتساب کیسا ہوتا ہے اور عمرانی ٹولے کی چیخیں نہ نکلینا تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر بتائیے گا آپ کے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے نوازشن صاحب نے میڈیا انٹریکشن کے اندر بہت ساری چیزیں بتائیں اب جو انہوں نے اپنے بات کو آگے بڑھانے کے جو طریقے اختیار کیا وہ کیا ہے اور اب مسلم لیگ نون کی پالیسی کیا ہوگی اور نوازشن صاحب نے اس خطاب کے اندر اور کیا کیا کہا اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے بات کریں گے ایک وزیراعلا کی جس نے آج استیفہ دے دیا ہے جناب جام کمال صاحب نے استیفہ دے دیا لیکن یہ استیفہ یعنی وزیراعلا بلوچستان کا یہ جو استیفہ ہے انہوں نے ابھی وزارت عالی سے نہیں دیا بلکہ ان کا جو استیفہ سامنے آیا ہے وہ آیا ہے پارٹی صدر کے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ بلوچستان اوامی پارٹی کے اب صبائی صدر تھے اور اسی وجہ سے وہ leader of the house تھے بلوچستان میں اور بلوچستان کے اندر چونکہ ایک political unrest اس وقت بہت زیادہ عروج پر ہے اور اس political unrest کی وجہ سے جو بلوچستان اوامی پارٹی ہے وہ دو حصوں میں بڑھ چکی ہے اور بلوچستان اوامی پارٹی کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ میں نے آپ کو دو دن پہلے اپنے ایک وی لاغ میں بتایا تھا جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جام کمال صاحب اکتوبر کے پہلے ہفتے میں اور موسٹ پابابلی تین اکتوبر سے پہلے اپنا استیفہ دے دیں گے اور اب اس سمت کے اندر وہ آگے بڑھنا شروع ہے لیکن بلوچستان کے اندر آنے والی جو تبدیلی ہے عمومی طور پر وہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ یعنی ریسٹ آف دی پاکستان اور خاص طور پر سینٹر گرمنٹ کے اوپر بھی بہت زیادہ اثرات ڈالتی ہے کیونکہ بلوچستان کے اندر جو اس وقت کوئلیشن ہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی اور پی ٹی آئی کی ہے اور اس وقت جو پی ٹی آئی ہے وہ چونکہ اپنے اندرونی اختلافات کا بہت زیادہ آشکار ہے اور اب بلوچستان عوامی پارٹی بھی اب دو حصوں میں تقسیم ہوگی ہے لہٰذا جو اکثریت تھی وہ اقلیت میں بدل چکی ہے اور اس وقت جو پاور سونگ ہے وہ اس وقت آگیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ میں اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس پاور سونگ سے اپنے لیے کس حد تک فائدہ اٹھاتے ہیں اور کیا وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اقتدار میں آ کر اور اپنی پارٹی کو اگلے ایک سال کے اندر دو سال کے اندر اقتدار میں آنے کے بعد جو اقتدار کے فائد ہیں وہ اپنی پارٹی کو پہنچا کر اگلے الیکشنز کو کس حد تک پلان کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب اس پوری گیم کے اندر بہت زیادہ ہی نہیں ہے نہ صرف بلوچستان کی گورنمنٹ کے حوالے سے بلکہ سینٹر کے اندر بھی اور آپ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اب پی ڈی ایم کا سربراہ اجلاس بھی بلالیا ہے گیارہ اکتوبر کو سربراہ اجلاس ہوگا اسلامباد میں ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب اس میں صدارت کریں گے اور نواز شریف صاحب ویڈیو لنک پر شریک ہوں گے اور دیگر قیادت اس میں شریک ہوگی لیکن اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کا یہ جو سربراہ اجلاس ہے کچھ زیادہ ریلیونٹ نہیں رہے گا کیونکہ اب نواز شریف صاحب نے جس طریقے سے مسلم لیگ نون کی اٹھان بنائی ہے اس کے اندر باقی پی ڈی ایم کی ریسٹ آف دی پی ڈی ایم لوکنگ ٹو بی ایر ریلیونٹ وہ بالکل سائیڈ پہ ہوتی نظر آ رہی ہیں کچھ ایر ریلیونٹ ہوتی نظر آ رہی ہیں لیکن ان کی یہ ایر ریلیونٹسی بھی ان کو ریلیونٹ کر سکتی ہے اگر الیکشنز اناؤنس ہوتے ہیں خیر نواز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب آ گئے ہیں نواز شریف صاحب آ گئے ہیں منظر آب پر نواز شریف صاحب نے اب اپنی پارٹی کو ناصر متحرک کرنے کا فیصلہ کیا ہے بلکہ اب سنجی کی ساتھ وطن واپسی کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنی جو مائنڈ میکنگ ہے اس کا آغاز کر دیا ہے مریم صاحبہ بھی اس بات کا اشارت دے چکی ہیں کہ وہ جناب دسمبر کے اندر واپس آ جائیں گے انہوں نے خطاب کیا آج اور ان کا میڈیا سے جو ان کے انٹریکشن تھا اس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ شباز شریف صاحب کی بے گناہی ثابت ہو گئی ہے چور لٹیرے کا بیانیاں ختم ہو گیا ہے اصل احتساب اب ہوگا امرانی ٹولے کو لگ پتا جائے گا کہ احتساب اصل میں ہوتا کیا ہے ان کا یہ کہنا تھا نواشی صاحب کے براؤڈ شیٹ والا جو معاملہ ہے جو پاکستان کے اندر اس وقت براؤڈ شیٹ کی وجہ سے اتنے کوئی پیسے پاکستانی گممنٹ دے چکی ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی ان کا یہ کہنا تھا کہ براؤڈ شیٹ کے معاملے میں اللہ تعالی نے ہمیں سرخ رو کیا نیب یعنی وہ جو احتساب کا سارا جو ڈراما یا جو بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اور امران خان نے جس طریقے سے نیب اور امران خان اور ان دونوں کے گٹ جوڑے جس طریقے سے ہمیں لوگوں کے سامنے بدنام کرنے کی کوشش کی جس طریقے سے ہماری کریکٹر اسیسینیشن کی جس طریقے سے ہم پر الزامات باندے گئے یہ جو براؤڈ شیٹ والا کیس ہے اس کے اندر بھی ان کو شکست ہوئی اور یہ جو لندن عدالت ہے اس میں سے بھی ان کو شکست ہوئی نہ صرف شکست ہوئی بلکہ براؤڈ شیٹ کے معاملے میں خود حکومت پاکستان کو ہمیں پیسے ادا کرنا پڑے کہ جناب یہ جو مقدمے کے سلسلے میں آپ کو پیروی کرنا پڑے انہیں ہمیں ادا کرنا پڑے انہیں کہا کہ براؤڈ شیٹ کو پیسے دیئے گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارے پاس کیا کیا ہے ہماری کہاں کہاں پر جائداد ہے انہیں کہا کہ کچھ تھا ہی نہیں تو ملے گا کیسے یہاں پر آکے معاملہ تھوڑا سا گڑھ بڑھ ہو جاتا ہے لیکن خیر جو نوازشی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ کچھ تھا ہی نہیں وہ ملے گا کیسے کہاں گیا احتساب احتساب تو ان کا ہوگا اور دنیا دیکھے گی یعنی نوازشی صاحب نے اب اس بارے میں ذین اپنا مکمل طور پر بنا لیا ان کا یہ کہنا تھا کہ ان سی اے نے اکیس ماہ کی تفتیش کی شریف خاندان کو کلین چٹ سے عمران خان کا جھوٹ ساری دنیا کے سامنے کھل گیا یعنی یہ جو احتساب ہے نوازشی صاحب نے اب اس پورے سنیریو کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی سٹیٹیجی بنائی ہے اور احتساب اور خاص طور پر گمنٹ کا جو نیریٹیف ہے اس کے مقابلے میں ایک انٹی نیریٹیف کھڑا کر رہے ہیں کہ ہمیں چور لٹیرہ کہا جاتا تھا اصل میں چور لٹیرہ یہ خود ہیں ہمیں ڈاکو کہا جاتا تھا اصل میں ڈاکو خود ہیں ہمارا احتساب کیا جا رہا تھا کیونکہ ریاستی جبر تھا اور احتساب دراصل ہونا چاہیے وہ ان کا تھا لہٰذا ایک کاؤنٹر نیریٹیف جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے ناصف بنانا شروع کر دیا بلکہ اس کو آگے بھی بڑھانا شروع کر دیا اور یہی وہ نیریٹیف کا بوجھ ہے یعنی مسلم لیگ نون کے نیریٹیف کا بوجھ کہہ لیں دباؤ کہہ لیں جو اس وقت پی ٹی آئی پر نظر آ رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی اور وہ عمران خان صاحب جو کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ چیرمن نیب کی ایکسٹینشن ہوگی چیرمن نیب کو ایکسٹینشن دینے کے لیے یا نئے چیرمن نیب کی تقرری کے لیے میں اپوزیشن لیڈر سے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کروں گا اور کل ساری رات میڈیا کے اوپر مختلف چینلز کے اوپر یہ خبر چلتی رہی ہے کہ جناب اب عمران خان صاحب نے اس بات پر امادگی ظاہر کر دی ہے کہ جناب چلیں آپ کہتے ہیں تو میں شباز شریف صاحب رابطہ کرتا ہوں لیکن یہ جو لسٹ جائے گی شباز شریف صاحب کے پاس اس کے اندر جسٹس جوید اقبال صاحب کا نام بھی ہوگا انہوں نے اس بات پر میڈیا پر ایک خبر چلی ہے انہوں کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہم شباز شریف صاحب سے رابطہ کریں گے تو یہ بھی وہ دباؤ ہے جو حکومت پر آ رہا ہے حکومت یہ بات اب سمجھ چکی ہے کہ وہ یونی لیٹرل یعنی یک طرفہ طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی اور اس کو فیصلہ کرنے کے لیے اپنی بیس کو تھوڑا سا بڑھانا پڑے گا اور اگر وہ اپنی بیس کو نہیں بڑھائی گی تو پھر اس کے سنگین نتائج سامنے آئیں گے اور یہی وہ خامی ہے جو کسی بھی ہائیبرڈ نظام کے اندر یا وہ ایسا نظام جو فیبریکیٹ کیا جاتا ہے اس کے نتیجے میں سامنے آتی ہے کیونکہ یہ جو ہائیبرڈ نظام دوزار اٹھارہ کے الیکشنز کے نتیجے میں بنائے گیا تھا اس کے ایک بنیادی مقصد تھا اور اس کا مقصد ایک طرف تو یہ تھا کہ نون لیگ کو بالکل ہی دیوار میں چنوا دینا یعنی معاذی میں کوئی یاد ہے کہ وہ جو اسے بادشاہ خفا ہوتا تھا اس کو دیوار میں چنوا دیتے تھا کہ نہ بانس رہے نہ ہائیبرڈ اس جو دوزار اٹھارہ کے الیکشنز کے نتیجے کے اندر جو ہائیبرڈ نظام بنائے گا تھا اس میں ایک جانب مسلم لیگ نون کو بالکل آئیسولیٹ کر کے بالکل بے دستو پا کر کے اس کو دیوار میں چنوانا تھا اور دوسرے طرف جو پیپلز پارٹی ہے اس کو مفلوج کر دینا تھا اس کی تہات بازو ٹانگیں توڑ دینی تھی تاکہ یہ بھی کچھ زیادہ حرکت نہ کر سکے اور دونوں جب مین سٹیم پارٹیز irrelevant ہو جاتی تو پھر اگلے دس سال کا جو منصوبہ تھا وہ جس کا ذکر بھی کئی مرتبہ ہوا کہ یہ جو دس سالہ منصوبہ ہے اس دس سالہ منصوبے نے آگے بڑھنا تھا اور اس ہائیبرڈ نظام گندر اگر یہ دس سالہ منصوبے کا جس طریقے سے سوچا گیا تھا اس کو آگے بڑھنا تھا تو پھر ہماری جو مقتدرہ ہے اس نے چلانا تھا پاکستان کی خارجہ پولیسی کو پاکستان کے معاشی نظام کو اگر ہم دیکھیں تو معاشی نظام کو چلانے کے لیے پہلے عبدالحفیظ شیخ صاحب آئے اب شوکترین صاحب آئے لیکن یہ بھی جہاں سے آئے ہیں جس طریقے سے آئے ہیں یہ بھی اب کوئی زیادہ دھکی چپی بات نہیں اس ہائیبرڈ نظام کے تحت عمران خان صاحب نے صرف حکومت کرنی تھی اپوزیشن کو گالی دینی تھی اپنا نیرٹیو بلڈ کرنا تھا اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا تھا اس کو نیچنل لیول پر ایک متبادل پلٹیکل فورس کے طور پر سامنے لے کے آنا تھا اسی نتیجہ ہے کہ اندر جب لوگوں کے اندر ان کی پاپولیرٹی بڑھتی پاپولیرٹی بڑھنی تھی کیسے کہ وہ لوگوں کے کچھ سکون دیتے کچھ ریلیف دیتے ان کے لیے کچھ آسانیاں پیدا کرتے لیکن عمران خان صاحب کی اور عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی ان کمپیٹنسی سے اس پورے جو پلاننگ تھی اس پورے جو نظام کو تشکیل دینے کی جو کوشش تھی اس کو بالکل ہی فارق کر دیا کیونکہ نہ وہ پرفارمنس دے سکے نہ وہ گورننس کر سکے نہ وہ ڈیلیورنس کر سکے نہ لوگوں کو ریلیف دے سکے ہر ایک محاذ جہاں پر بھی حکومت گئی اس کو ناکامی کا سامنے کرنا پڑا جس کے نتیجے میں یہ جو ہائیبرٹ نظام ہے اس کے خالقین کو اس بات پر سوچنا پڑا کہ یار کہیں ہم سے گلتی تو نہیں ہوگی اور یہی وہ سوچ ہے جو اس وقت نہ صرف پرویل کر رہی ہے بلکہ اس سوچ کے نتیجے میں ہی اپوزیشن کو آگے بڑھنے کے لیے جو سپیس ہے درکار سپیس جو ہے وہ بل رہی ہے اور اسی لیے اگر ہم دیکھیں تو اس وقت تمام تر طاقت رکھنے کے باوجود تمام تر اختیار رکھنے کے باوجود تمام تر اکثریت رکھنے کے باوجود ہمیں حکومت ریٹریٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے چیرمن نیب کا معاملہ سمپل اس کی ایک مثال ہے کہ کل تک ہر جگہ پر یہ بات چل رہی تھی کہ جناب ہم نے تو شباز شریف سے کسی طریقے سے بات نہیں کرنی اور کل یہ بات سامنے آنا شروع ہوگی کہ اچھا چلو آپ کہتے ہیں تو میں بات کر لیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت کی جو پسپائی ہے یہ اب سامنے آنا شروع ہوگی اور اس کی وجہ ہے وہ دباؤ جو اس وقت ہماری مینڈ سٹیم اپوزیشن پارٹی یعنی مسلم لیگ نون نے حکومت کے اوپر ڈیولپ کر دیا ہے اور اگر یہ ڈیولپ نہ ہوتا تو آپ یقین جانیے کہ نہ یہ آرڈنس بھی آ جاتا جو چیرمن نیب ہیں ان کی ایکسٹینشن بھی ہو جاتی اور اپوزیشن صرف اسمبلی کے اندر کالی پٹھیاں باند کر یا وہ بینرز پکڑ کر سپیکر ڈائس کے سامنے احتجاج کر رہی ہوتی یہ ہے وہ طاقت جس کا ذکر مریم صاحبہ کرتی ہیں کہ یہ پاور ٹاکس ٹو پاور جب تک آپ کے پاس طاقت نہیں ہوگی آپ کسی طاقتور کے ساتھ بات نہیں کر سکتے اور یہی وہ نکتہ ہے جس کو انہوں نے پرسوں فیصلہ بار ڈوین کے اجلاس کے اندر بتایا کہ لوگ ہماری پارٹی میں لوگ ہم سے ڈر رہے ہیں اور ہم ان سے ڈر رہے ہیں وہ ہم سے اس وجہ سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں ہم اس ایکسٹریم پہ نہ چلے جائیں جہاں پر جا کر پورے ہی سسٹم کے اوپر خطرات پیدا ہو جائیں اور ہم ان سے اس وجہ سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں وہ کوئی ایسی مسالیت نہ کر لیں جس کا کوئی ذکر نہیں اور اس حوالے سے جو ایک سینئر انکر پرسن ہے بینش سلیم صاحبہ ان کا ایک جو انٹرویو ہے وہ سامنے آیا جس کے اندر انہوں نے انکشاف کیا کہ مریم صاحبہ کے ساتھ ان کی گفتگو بھی ہے مریم صاحبہ کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے اندر مریم صاحبہ نے ان کو واضح طور پر یہ بات بتائی کہ میں ڈرائنگ روم کے اندر ہونے والی ڈیلز کے اوپر نہ کسی صورت یقین کرتی ہوں نہ مجھے یقین کرنا ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ جو کوئی بات ہو وہ سب کے سامنے ہو ڈرائنگ روم سے نہ ہو نہ کوئی ڈیل ہو اور اس قسم کا معاملہ جو کچھ ہو سب کے سامنے ہو اور عوام اس کے سالس بنے تاکہ اس کی جو اونرشپ ہے وہ صرف مسلم لیگ نون گالی صرف مسلم لیگ نون کو نہ بڑھے ڈیل کا تانہ صرف مسلم لیگ نون کو نہ سننا پڑے تمام لوگ اس بات کو جانے اور اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہمیں اپنے بیانیے کو مضبوط کرنا چاہیے ہمیں اس کو لوگوں کے ساتھ آگے لے کر بڑھنا چاہیے ہمیں لوگوں کے اس بات پر تیار کرنا چاہیے کہ now we are on the stage of now or never اب ہم اب یا کبھی نہیں کی ایک stage پر آ چکے ہیں لہٰذا اب اگر ہم اس stage تک پہنچنے والے ہیں یا پہنچ گئے ہیں تو اس کے بعد بند کمروں کے اندر ہونے والی ملاقاتوں بند کمروں کے اندر ہونے والی سرگوشیوں بند کمروں کے اندر معاملات تیہ کرنے کی سادشوں سے ہمیں اب جان چھڑانا پڑے گی اور چونکہ ایک ٹی وی اینکر ہیں اور انہوں نے یہ بات on record کی ہے لہٰذا اس بات کی طرف سے ان کے اس اطراف یعنی جو مریم صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے بات کیا کہ مریم ان کے ساتھ بات ہوئی ہے مریم صاحبہ نے یہ بتایا مریم صاحبہ کے طرف سے اس حوال سے کوئی تردیس سامنے نہیں آئی لہٰذا اس بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ مریم صاحبہ نے ان سے یہ بات کی اور اگر مریم صاحبہ نے یہ بات کی ہے جس طریق سے بینیس صاحبہ کہہ رہی ہیں تو یہ بات پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر بلکہ پاکستان کے سیاسی دھارے کو کے لیے اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقین جانے کہ نہ صرف یہ پاکستان بلکہ پاکستان کے آئندہ نصبوں پر ان کا جو احسان ہوگا اس کو کسی صورت نہیں چکایا جا سکے گا اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ